اسلام علیکم ناظرین کے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رابیہ جلانی ناظرین میں موجود ہوں آج ڈی ایچ کیو ہسپٹل پلندری میں پلندری کی عوام کا مطالبہ بیس سالوں کے بعد پورا ہو چکا ہے یہاں پر لوگوں کو بہت اچھی بلڈنگ مہیا کی گئی ہے یہاں پر جو ہے ہماری منٹاج میں دیکھا جائے تو ہسپٹل کی بہت ہی خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے جو بہت ہی صاف اور شفاف محول میں بنائی گئی ہے جو کہ سابقا حکومت میں اس کا کام جو ہے سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا یہاں پر فیسلیٹیز کے ساتھ ساتھ عوام کو بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اسی بارے میں آج ہم یہاں پر ڈاکٹر سے بات کریں گے یہاں پر پیشنٹ سے بات کریں گے یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں کس حوالے سے ہیں ٹرانسپورٹ کو لحاظ سے جو سارے مسائل ہیں ان پر ہم بات کریں گے چلے آئیے ان سے بات کرتے ہیں چلے آئیے ان سے بات کریں گے 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 موسیقی 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 اچھا آج لے کے آئے ہیں اس کو تو ہسپٹل کی باقی فیسلیٹیز کے لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں ابھی نیا ہے ابھی تو وہ کام نہیں ہے لیکن آستا آستا دیری درے ٹھیک ہو جائے گا یہ کام ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے لیے آپ مریض جو ہوتا ہے نا اس کے دوائی کے لیے وہ جانب آتا ہے بازار میں تو اس لیے وہ پرابلم ہے ابھی تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پہلے میڈیکل سٹور ہونا چاہیے تھا کہ نہیں میڈیکل سٹور لازمی ہے یہاں پر جی آئی ہم یہاں پبلک سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے انکل محمود فاروق کہاں سے آیا آپ بارل آپ مجھے یہ بتائیں انکل یہاں پر جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا مسئلہ آپ کو آ رہا ہے یا جو بھی ایشیوز ہیں آپ اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں اتنی پرابلم ہے کہ انستال بہت بڑا بنا ہے اچھا قسم کا بنا ہے لیکن یہاں سے بزار تک پچاس روپیہ سو روپیہ کرایا ہوتا ہے ایک آدمی کا تو پھر دو چکر لگانے پڑے دوائیوں کے لیے تو پھر پرابلم ہوتی ہے اس لیے اس کے بارے میں ہے نمبر دو اتنی بڑا انستال ہے وہ اس کے ساتھ مسجد سب سے پہلے بننی چاہیے تھی مسجد اور مسجد ضروری ہے آپ ترابیوں وغیرہ یہ نماز پانچ ہیں لوگ پڑتے ہیں اور اس کی بھی بہت ضروری ہے یہ پرابلم ہے اچھا انکل مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت کوئی پیشنٹ ہے تو یہاں پر یہاں سے آپ کو اس کو کھانے کی کوئی چیز سے یہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو بزار جانا پڑتا ہے تو یہاں پر اس کے علاوے کھانے کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں کوئی کنٹین نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس کے اندر چھوٹا موٹا سمان کی ضرورت پڑے کوئی چیز نہیں ملتی ہے اور یہاں سے پھر جانا پڑتا ہے بزار سے لانا پڑتا ہے تو اس لیے یہاں کنٹین وہ کھانے کا بندوبست کوئی ہو جائے تو اس کے لوگوں کو سہلوت ملے علاج کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں علاج کے بارے میں سٹاپ جو ہے یہ کم ہے اور آدمیوں کی ضرورت ہے یہاں یہ یہاں پر بہت سے آدمی کی ضرورت ہے مالی ضرورت ہے چھوٹے موٹے یہ کاروبار ہے انکمپلیٹ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا زاد بیگو اچھا انڈی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئی ہیں میں بارل سے آئی ہوں اچھا بارل سے تو آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ یعنی آنے جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا جی نہیں کولو گڑیاں جانے ہیں ملی جانے ہیں اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں اندر آپ کے کوئی پیشنٹ ہے کوئی مریض ہے آپ کے ساتھ جی مرکنال پیشنٹ ہے اس کی خون نہیں ضرورت ہی اس لئے ٹھیک ہے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لئے اگر کوئی کھانے کی چیز کوئی جوس وغیرہ ضرورت ہو تو آپ کو کہاں سے پھر یہاں پر تو زیر بات ہے کوئی کنٹین وغیرہ ہے نہیں یہ کوئی بھی چیز ضرورت ہے پلندری تھی جو جب پلندری یہاں سے بزار جاتے ہیں تو یہاں پر رکشو کا جو رکشے پر زیر بات جاتی ہیں تو رکشے پر آپ کو کتنا کرایا لگتا ہے یہاں سے آون واپسی آئی ہیں ساٹھ رپیہ دی ایک سو بیس بیے دیئے ٹھیک ہے دو امریز دو امریز اچھا تو آپ رکشہ کر کے گئی تھی نہیں گاڑی پر گئی تھی توٹا سکتا اچھا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ جوس لینے کے لئے آپ کو یہاں جانا چاہتی صرف یہاں پر ایک کنٹین کا مسئلہ ہے باقی آپ کنٹین کا مسئلہ ہے اور دوئییں نہیں ملی ہیں دوئییں یعنی میڈیکل سٹور کیا نام ہے آپ کا ممدک رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر ابھی آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں نکر سے آ رہا ہوں اچھا تو یہاں پر آپ کس رکشے پر آئے یا کس طرح کی ٹرانسپورٹ پر کس طرح یہاں پر رکشے پر آیا ہوں اور دو سو رپیہ دے کر آئے ہیں دو مریض تو پھر بھی دو سو رپیہ وہ دیتے ہیں رکشے والے اور دوسری بات یہاں ہے یہ کہ کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اس جگہ پر روزے ہیں سہری کا کوئی بندوبست نہیں ہے شام کا کوئی بندوبست نہیں ہے کہ ہم وہاں روزہ رکھیں مریض جو ہیں وہ اندر ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جو ان کے ساتھ ہیں مریضوں کے ساتھ ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میڈیسن کے لحاظ سے اگر آپ کے پیشنٹ زیاری باتیں اندر ہیں میڈیسن تو دے رہے ہیں سبتال سے بلکل میڈیسن میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو پرابلم یہاں ہیں کھانے کے لیے بہت بڑی پرابلم ہیں جو مریضوں کے ساتھ آدمی ہیں ان کے لیے جی تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو پیشنٹ کے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ تو ان لوگوں کو یہاں پر ایک جوس لینے کے لیے یہاں سے پلندری سٹی کی طرف جانا پڑتا ہے اور اسی لحاظ سے ان کو یہ ایشو آ رہا ہے کہ کینٹین کے لحاظ سے ایشو ہے یہاں پر میڈیسن کے لحاظ سے اگر ایشو ہو جاتا ہے تو اگر ٹرانسپورٹ کے لحاظ سے ان لوگوں کو یہاں پر ایشو آ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے جو موجودہ حکومت ہے یا دوسری جو ہماری سابقہ حکومت تھی ان لوگوں نے اس کے دونوں گورنر نے جو ہے افتداء کر چکے تھے یہاں پر لوگوں کو سگنلز کا ایشو ہے اور سگنلز کے ایشو کے لحاظ سے بھی جو ہے نا دو دفعہ اگر افتداء ہو چکا ہے تو ان سب ایشوز کو سامنے رکھ کر پھر یہ ساری بات جو ہے اس کو ہسپٹل کے لحاظ سے دیکھا جاتا اگر موجودہ حالات دیکھا جائے تو اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر یہاں ختم ہو جاتی ہے تو کیا تیسرا کوئی وزراء آ کر اس ہسپٹل کی افتداء کرے گا مزید اسی بارے میں ہم جانتے ہیں اگر ہسپٹل کے سٹاف سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ان کو سٹاف کا ایشو ہے اگر سٹاف کی کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کے بارے من سے بات اس وقت ہم ڈائلائسی سنٹر میں موجود ہیں آئیں ان کے سٹاف سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈائلائسی سنٹر میں کون کون سی جدید ٹیکنالوجی آپ یوز کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے نا ڈائلائسی کی گیارہ مشینیں جو کام کر رہی ہیں اور باقی الحمدللہ تمام پیشنٹ لگے ہوئے ہیں آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں ڈائلائسی کے حوالے سے اور اچھا ہر چیز ہم ہسپٹل سے آویلیبلل کرتے ہیں اور باقی ایشو تو وہ ہسپٹل کے لحاظ سے ہوتے ہیں ایشوز کون سے سٹاف کے لحاظ سے یا کوئی اندر فیسلیٹیز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ سٹاف کی ڈیفیشنسی ہے وہ سٹاف کی تو وہ پھر سب جگہوں پہ پرابلم ہے یہاں نئی جگہ پہ شفٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ پرابلم ہوگی تو ہمارے لیے بھی کافی مسئلہ ہے کیونکہ پیشنٹ کافی زیادہ ہیں اور اس طرح کا ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے تو یہ بہت پرابلم ہے ہمارے لیے باقی الحمدللہ ٹھیک پیشنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی سی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہے اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے آپ کا ساجد میمان اچھا آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کوئی آپ کا ایڈمیٹ ہے ہسپٹل میں کوئی پیشنٹ ہے جی جی میری بیٹی ہے اچھا تو آپ ہسپٹل کے لحاظ سے مجھے بتائیں کہ آپ پورے مطمئن ہیں ہسپٹل کے لحاظ سے جی بہت اچھا علاج جارہی ہے اچھا علاج کے لحاظ سے اور آپ کہاں سے آئیں یہ بتائیں میں تراد کر گڑالہ سے تراد کر گڑالہ سے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت سٹی میں ہسپٹل تھا یعنی پلندری میں سگیر ہے مندر کہاں سے آئیں آپ بارل سے اچھا آپ مجھے بتائیں ہسپٹل کے علاج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے مطمئن ہیں آپ جی جی مطمئن ہیں ماشاءاللہ بیلڈنگی بہت اچھی بن گئی تو چلو علاج اچھا ہو رہا ہے ہم نے مارا مریض دو کارڈ بے داخل ہے اس کا بھی اچھا علاج ہو رہا ہے ماشاءاللہ بس تھوڑی سٹاف کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی بیلڈنگ سہت کارڈ پہ اس کا علاج ہو رہا ہے جی جی سہت کارڈ پہ سہت کارڈ پہ اگر علاج ہو رہا ہے تو جو میڈیسن وغیرہ ہیں تو وہ آپ کی اسی کارڈ کے ذریعے سے دے رہے ہیں بہت اچھا ہے وہ کچھ پیسے نہیں ہمارے لے رہے ہیں تو آپ باقی اس کے ہسپٹل کے کنٹین کے لحاظ سے لحاظ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں کھانے پینے کے لحاظ سے اگر کوئی آپ کو چیز ضرورت ہو تو آپ یہاں پر ایک دم سے کیسے منیج کریں گے برس یہ تو تھوڑی پرابلم ہے لیکن یہ انشاءاللہ ابھی تو افتتاب ہوئی ہوئا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی تو بزار میں ہی جانا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا تو بزار میں قرائے کے لحاظ سے آپ کیا بات رکشے والوں ابھی جو نہیں سمجھ رہا ہے وہ سواری پوری کر کے چلے جاتے ہیں جی تو ناظرین ہم پلندری ڈی ایچ کیو ہسپٹل میں موجود تھے یہاں پر ہم نے بہت سے عوام سے بات کی ہے یہاں سے سٹاف ممبر سے بھی بات کی ہے ان لوگوں کے صرف یہی ایشو ہیں کہ یہاں پر میڈیکل سٹور نہیں ہے یہاں پر جو ہے کینٹین کی سہولت موجود نہیں ہے اگر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہو رہا ہے جیسے کہ عوام سے ہم نے بات کیونے بتایا ہمیں کے ٹریٹمنٹ بیلڈنگ کے لحاظ سے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے لیکن جہاں پر اتنی ساری فیسیلٹیز بھی موجود ہیں وہاں پر کچھ پرابلمز بھی فیس کرنی پڑتی ہیں اب یہاں پر جو عوام ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ مزید ہسپٹل کو بہتر کیا جائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شرابہ جلانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ